یہاں جکات کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں اور اسے یہ فرمایا کہ وَحَنَنَّ مِلَتْ دُونَا وَجَكَاتَ وَقَانَ تَكِيَا کہ اور اسے اپنے رب کے پاس سے رحم دلی اور جکات عطا کی کس کے تعلق سے ہے جکرہ علیہ السلام کے تعلق سے جکرہ علیہ السلام نے جب ان کے اولاد نہیں ہی جب بڑے ہو گئے اور جب انہوں نے دعا کی اللہ سے وہ دعا کرتے رہے پھر اللہ نے ان کو یعیہ علیہ السلام کی نعمت عطا کی تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے پاس سے رحم دلی اور جکات عطا کی تو جکات کا اب یہ جکات عطا کی تو یہ جکات سے مطلب کیا وہ اللہ نے کیا وہ دھائی پرسنٹ حصہ دیا وہ مطلب نہیں یہاں پر یہاں پر جکات کا ایک معنی تو وہ ہے جو ہم کو دینا ہے وہ تو لاجب ہی حصہ دین کا جو ارکانی لیکن یہ پاکیزگی عطا کی تو جکات کا معنی تو ہوتا ہے پاکیز شخص ایک پاکیز نبی ہم نے آپ کو عطا کیا یہ معنی ہے جکات کا تو ایک جکات کا معنی ہوتا ہے پاکیز کی دور کرنا کسی چیز سے گلادہ صاف کرنا وہ جکات کا معنی ہوتا ہے بڑھنا وکاس کرنا ارتکہ کرنا یہ جکات کا معنی ہے کہ اس کو بڑھتے جانا تو جکات بھی صرف یہ نہیں کہ صرف اپنے مال میں سے دے دینا جکات کو بھی سسٹم اس کا قائم کرنا یہ جکات ہے تو اس کا مطلب بھی نظام ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے وہ تو ہے اپنی جگہ ہے کہ دھائی پرسنٹ آپ کو مال میں سے دینا ہے لیکن اس کو ایسا بھی کرنا ہے کہ اس کے لئے نظام اور سسٹم بنانا ہے تاکہ یہ جکات صحیح لوگوں تک جا کر پہنچ سکے تو اس کا بھی مطلب ہے نظام قائم کا تاکہ صحیح لوگوں تک نہیں تو یہ ہوگا ہے کہ آپ نے ایک سسٹم نہیں بنایا ایک محلے کے اندر اگر دس لوگ گریب ہیں اور اس محلے کے اندر پچاس لوگ امیر رہتے ہیں سب جکات دیتے ہیں تب یہ ہوگا کہ اگر آپ نے سسٹم نہیں بنایا سب اپنی اپنی مرجی سے اس کو دینے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہی آدمی کو اس پچاس لوگ ایک ہی کو دے جائے اور باقی نو کے حصے کے اندر پھر وہ پچیس جنے باتے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے پوچے ہی نہیں بولے یار اس کے قریب تھا انہیں دے دیا ہوگا لیکن اس نے اس سے سوچا کہ یہ تو تھوڑا ٹھیک ہے اس کو دے دوں اور پتا چلا کہ سب ایک کے پاس میں چلے گی تو اس کے لئے سسٹم مرانا جروری ہے اور یہ سا ہوا بھی ہے ایک بار تقریباً ابھی سے دو سال پہلی کے بعد ہے میں نے ایک جو بچہ تھا تو بیمار تھا بچے دو تین ایک گھر کے اندر بچے تھے وہ بیمار تھے ان کو الگ مفتعلی بیماریاں تھی تو غریب تھا میں نے اس کے بارے بتایا کہ آدمی کو پیسے کی وجرورت ہے اس کے دیکھو تینوں بچے بیمار پڑھیں ہیں اور آدمی مزدوری کرتا ہے کہ بس علاج کے لئے پیسہ نہیں ہے کھانے کے لئے پیسہ نہیں ہے تو اس کی مدد کی جائے اب ہوا کیا اس کے اندر کیا کیونکہ سسٹم تھا لیکن وہ سسٹم سے نہیں جھڑے وہ میرے پاس میں نہیں آئے کہ ان کو آپ دے دو انہوں نے کہا کہ اپنی مرجسز کہاں رہتے ہیں تو وہ ایڈریس پوچھا اور سارے کے سارے سارے لوگوں میں چلے گئے اس کے پاس میں روسی کو بہت سارا دے دیا ایکی آدمی کو دے دیا تو اس کے لئے کیا ہونا چاہیے سسٹم ہونا چاہیے تاکہ سسٹم سے ان کو معلوم ہو کیا ہے دس کو دینا ہے آج اس کو دیا تھا کل اس کو دینا ہے سب کے پاس بھروپر جائے اس لئے اس کا سسٹم بنانا جاری ہے تو یہ چیزیں جو دی گئی جسے نماز ہے تو پانچ وقت والی نماز وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ بھی ایک نظام کے لئے کہا گیا ہے کہ نظام بنانا اس کے لئے جاری ہے تو جکات بھی ہوئی ایسے ہی ایک سسٹم ہے جس سے معاشرے کے اندر ارتکہ ہوتا ہے یہ جکات جب جاتی ہے اور جب سسٹم بناتے تو اس کے لئے لوگ ترقی کرتے ہیں ان کے اندر ترقی آتی ہے تو یہ ہے ایک اور جگہ اللہ نے کہا سورہ لیل کے اندر اللہ جینا یوتی ما لہو یتجکہ کہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کا اور انسانیت کا ارتکہ ہو اب یہاں بھی والی بات نہیں کہ جکات سے یہ پاک ہو رہا ہے یہ کہ مال دیتا ہے تاکہ اس سے معاشرے میں ارتکہ ہو معاشرے کے اندر لوگ ترقی کریں تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہے اور قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر انچالیس میں فرمایا کہ اور جو سوت تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے تو اللہ کے یہاں وہ نہیں بڑھتا اور جو تم جکات دیتے ہو جس سے اللہ کی رجا چاہتے ہو تو یہ بھی لوگ ہیں جن کا مال جو اپنا مال بڑھاتے ہیں تو یہ مال بڑھاتے ہیں تو یہ کونسی والی یہ دینے والی جکات کی بات اور وہاں جو میں نے دو آیتیں رکھی یہ والی باتیں رکھی کرنا بڑھانا سسٹم قائم کرنا والی بات تو یہ بھی اپنی جگہ قرآن کے اندر ہے اور وہ بھی اپنی جگہ ہے تو دونوں کا مہنہ یہ ہے تو قرآن میں کئی جگہ پر یہ فرمایا گیا کہ لیکن اس کا بھی کئی لوگ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا بھی انکار کرتے ہیں نہیں نہیں وہ جکات سے مطلب وہ ڈائی پرسن دینا نہیں ہے سسٹم قائم کرنا ہے عدل پر نہیں رہے وہ صرف اسی میں لگ گئے کہ نہیں وہ سسٹم قائم کرنے کا مطلب ہے یہ دینے والی کا کوئی مطلب نہیں ہے جگہ نہیں دیتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کم ہے لیکن ہے کچھ پرسنٹیز ان کی تانداد ہے